بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر و مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی اسے دریافت کیا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھا دو جس سے کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو کہا اچھا میری جانب سے وہ ذرا مو پھیر لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مو پھیر لیا پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ خوصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو غیر حسین و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لئے یہی بہتر ہے پھر کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے تم کافروں کی روح قبض کرتے ہو تو مالک الموت نے کہا کہ آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں کہا بہتر ہے میری جانب سے مو پھیر لیجئے تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے موں اور ناک سے آگ اور دھوان نکل رہا ہے بس حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو مالک الموت صورت اول میں نظر آئے فرمایا اے مالک الموت اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے اعزاء کے لئے یہی کافی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر 175 سال کی تھی اور حدیث میں اسی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ زہیف ہو گئے ہیں اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ایک فرزاند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کی کوئی دعا مسترد نہ ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کو ایک فرزاند عطا فرمائے خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک اکل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے تین سال تک منتظر رہے پھر خدا کی جانب سے وہ موقع آیا جب حضرت سارا نے کہا کہ اے ابراہیم آپ زہیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے آپ ایسا کریں کہ خدا سے پھر دعا کریں آپ کی موت میں تخیر کریں اور عمر دراز کریں تاکہ آپ میرے ساتھ زنگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسے کہ حضرت سارا علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالی نے ان کو وحی کی جس قدر چاہو تم کو زنگی عطا کر دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سعید علیہ السلام کو خبر دی انہوں نے کہا کہ جب تک آپ خود موت کے طلب نہ کریں آپ کو موت نہ آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالی سے مستجاہ فرمائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی مقبولت کی خبر حضرت سارا علیہ السلام سے بیان کی تو حضرت سارا نے کہا خدا کا شکر کریں اور کھانا پکوائیں اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلائیں کہ وہ طعام کھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور اور نابینہ بڑھا شخص بھی تھا جو کسی کے سہارے وہاں پہنچا تھا وہ دسترخوان پر بیٹھا جب وہ لکمہ اٹھا کر موں میں لے جانا چاہا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لکمہ دائے بائے ہو جاتا یہاں تاک کہ ایک مرتبہ لکمہ اس کی پیشانی پر جا لگا اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے موں تک نوالہ پہنچایا اس نابینہ نے دوسرا نوالہ لیا اس کا ہاتھ کامپا اور لکمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھ اسے اس حال کا سبق دیا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا پھر تو آپ نے خدا سے دعا کی کہ خداوند میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میری لئے پہلے تو مقرر کر چکا ہے کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد میری زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے معدبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے روح قبض کریں تو ملک الموت کو ان کے پاس بیجا کہا اسلام علیکم یا ابراہیم آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کیا تم اس لئے آئے ہو کہ اپنے ہتھیار سے مجھ کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو یاکیناً معمور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کی خواہش سے خدا کی ملوقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں لہٰذا قبول کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے آپ کو مار ڈالے ملک الموت واپس گئے اور اپنے معقوف عرض پر کھڑے ہو کر کہا خدا وند تو نے سنا جو کچھ تیرے خلین نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا حق تعالیٰ نے ان کو وہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کوئی دوست اپنے دوست کی ملوقات کو ناپساند کرے دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملوقات کا عرض و مند ہو اور جے سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور جب آپ علیہ السلام حاج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہی آپ کی روح مقدس عالم قدس کی جانب روانہ ہوئی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جزاک اللہ